نمسکار دوستو اس وقت کی تمام بہت بڑی خبریں مکہ سمچار آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آئیں ہاں دوستو جہاں پر ایک ایک کر کے چلیں گے تمام بہت بڑی خبریں آپ تک آگے اسی ویڈیو کے مادم سے پہنچائیں گے لگتار ہمارے ساتھ دوستو آگے اسی ویڈیو میں بنے رہیے گا جہاں پر خبروں میں بات ہوگی پہلی بڑی خبر میں جہاں دوستو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف میں بھارت بند بلا لیا گیا ہے جہاں دوستو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہوا ہے بھارت بند بلایا گیا ہے جانیں گے پوری خبر اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہاں پر اپ ڈیٹ میں بتائیں گے کہ کنگنا رنانوت اور انوراک تھاکر کی سانسدی مشکل میں پھش چکی ہے اور اتنا ہی نہیں ڈی اے کی دو پارٹیوں نے مورچہ کھول دیا ہے فیصلے کا ہو رہا ہے جبردست ویرود راحل گاندی کے سمرتن میں ڈی اے کی دو پارٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں جانیں گے کیا کچھ ہے پورا ماملہ موڈی ساہ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دوستو ایک ایک کر کے چلیں گے تمام بہت بڑی خبروں کی طرح بڑھیں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ راحل گاندھی جنتہ سے چڑے ہوئے نیتہ ہیں اور جنتہ کے مددوں کو لگتار اٹھا رہے ہیں تو اب اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو اور کمنٹ باکس میں ہیشٹیک بھی سپورٹ راحل گاندھی جرور ہی کمنٹ کیجئے گا دوستو پہلی بڑی خبر بتاتے چلیں جی ہاں دوستو سپریم کورٹ کے ایسی ایشٹی کوٹے میں کوٹے کے آدیس کے خلاف میں 21 اگست کو بلا لیا گیا ہے سمپون بھارت بند مچہ ہڑکم بس سپریم کورٹ کے حالیہ آدیس نے دیس بھر میں حلچل مچا دی ہے سپریم کورٹ نے انسوچی جاتیوں اور جن جاتیوں کے لیے آرچھڑ میں کوٹے میں کوٹا کی ویبفتہ کو لاغو کیا ہے جس سے آرچھڑ کی تصا اور نیتی پر بہش چھڑ گئی ہے اس فیصلے کے بال میں میڈیا میں راجنیتی بیانباجی کی بار آ گئی ہے آرچھڑ ویروڈھی کچھ ویقتیوں نے اس فیصلے کا یہاں پر فوقتیوں کے قرار دیا ہے جبکہ دلی سماج نے اسے اتیانت آپتی جنک مانتے ہوئے پڑے پیمانے پر ویروڈ پردرشن کی تیاری بھی شروع کر دی ہے جانکاری کے لیے بتاتے چلیں آرچھڑ ویروڈھی کھیمے کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا نینہ دیر سے آیا لیکن یہاں صحیح دیسا میں اٹھایا گیا قدم ہے ان کا تابہ ہے کہ یہاں آرچھڑ کی چڑے کھوڑنے کی شروعات ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے سیدھے طور پر آرچھڑ ویروڈھی قدم نہیں اٹھایا بلکہ سرگوچ نیالے کے مادین سے اس پر قرار اپرار کیا ہے اس پیسلے پر کچھ آرچھڑ ویروڈھی سمونے مٹھائیاں بانٹنے اور خوشیاں منانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے جسے ان کی جیت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لیکن اس ویچ دلی سماج نے اس پیسلے کے خلاف میں تیور پردگریہ دی ہے دیش کے ویوہن حصوں میں بڑے پیمانے پر ویروڈ پردرشن کی تیاریاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر یہاں پر ٹرینڈ ہو رہا ہے 21 اگست کو سمپون بھارت بند یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دوستو ٹرینڈ کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ سامنے نکل کے آئے آپ لوگ بھی جرور ہی کمیٹ باکس میں اپنی مہد پون رائے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ سوپریم کورڈ کی آرچھڑ پر دیئے گئے فیصلے سے سہمت آئیں یا نہیں آپ کی جو بھی رائے ہو سہمت ہوئیں یا نہیں آپ کمیٹ باکس میں جرور ہی بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چوکانے والی دوستو خبر یہاں پر سامنے نکل کے آ رہی ہے بھاجپا کے سانسدوں کی مسکلیں بڑھ چکی ہیں جیہاں دوستو سانسدی پر پرشن چن لگ چکا ہے بی جے پی سانسد مسکل میں گھرتے نجر آ رہے ہیں بتاتے چلیں دوستو بریکنگ نیوز آ رہی ہے سپریم کورڈ کے ایڈوکیٹ نریندر مصرہ کنگنا رانوت اور انوراک تھاکور کے دوارہ راحل گاندھی پر کی گئی آپ اتی چنک ٹپڑیوں پر ان کو سپریم کورڈ میں گھسیٹنے کی تیاری کر رہے ہیں راحل گاندھی کی جاتی پوچھنا اور ان پر ڈرگ لینے کی عاروپ لگانا سامیدھان کے رائٹ ٹو ڈگنیٹی کا اُلہنگن ہے یعنی کہ سیدھے طور پر مانا جائے کہ مانہانی کا مقدمہ بنتا ہے مانہانی کیس کے دائرے میں یہ آتا ہے اور اس وجہ سے ان کی سانسد کی صدستہ رد ہو سکتی ہے ابھی راحل گاندھی یہاں پر وائیناڑ کے دورے پر ہیں اور اگر لوگ سبھائی سپیکر اوم برلائن دونوں سانسدوں پر کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر سپریم کورٹ کی وکیل نریندر مصرہ کا کہنا ہے کہ ہم ان کی صدستہ سپریم کورٹ سے رد کروانے کے لیے جائیں گے یہ یہاں پر دوستو پورا ماملہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بھاجپا کے بڑھ بولے سانسد انوراق تھاکور اور کنگنہ رانوت کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نیجور آ رہی ہیں اس بیچ ایک اور بڑی خبر کی طرف دوستو بڑھتے ہیں اپڈیٹ آ رہی ہے سامنے نکل کے NDA سرکار کتنے دن چلے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے یہ بات تو یہاں پر BJP بھی نہیں جانتی ہوگی کیونکہ اب تو NDA کی جو سہیوگی پارٹیاں ہیں وہ یہاں پر راحل گاندھی کے سمرتن میں نجر آ رہی ہیں NDA کے دو سہیوگی کوٹے پر سپریم کوڑ ججمنٹ کے خلاف میں اترے جاتی جنگڑنا کا سمرتن کیا ہے راحل گاندھی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم جاتی جنگڑنا کرا کر کے رہیں کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی ہے کیندری منتری چراغ پاسبان اور کیندری منتری رام داس اٹھاولے دونوں نے سپریم کوڑ کے حالیہ فیصلے کے ویرود میں آواز اٹھائی ہے جس سے بھاج پا اور بی چین ہے کیونکہ بی جی پی اس کا سمرتن کر رہی ہے ساید یہاں پر سپریم کوڑ کے فیصلے نے راجیوں کو پندرہ فزدی آرچر کوٹے کے حصے میں ایسری کی دوستو کل ملا کر کہا جائے تو ڈی اے کے اندر فوٹ نجر آ رہی ہے چراغ پاسوان نے ساف دور پر کہہ دیا ہے کہ جاتی آدھاری جنگڑنا کے سمرتر میں آئے اگر یہ جاتی آدھاری جنگڑنا ہو جائے تو ساری سچائی دیش کے سامنے نکل کے آجائے گی کس کا کتنا حق ہے اور کس دن اس کو مل رہا ہے یہ بھی پتا چل جائے گا دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ دو کندری منتری ہیں دونوں نے مرجہ کھول دیا ہے راہول گاندھی کی مانگ کے سمرتر میں یہ کندری منتری کھڑے نجر آرہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور اپڈیٹ آ رہی ہے دوستو بتاتے چلیں ایڈی نے راہول گاندھی کی گرفتاری کا سوچا تو بھاجپا کے تابوت میں آخری کیل ہوگی سپریم کوڑ کے ورشد وکیل ابیشیک منو سنگھوی نے گھیرا ہے بی جی پی کو لوگ سبح میں وپچ کے نیتا راہول گاندھی نے دعوی کیا تھا کہ صدر میں چکر گو والے بیان کے بعد ایڈی ان کے یہاں پر چھاپے ماری کا پلان بنا رہی ہے اس کو لے کر دیس بھر میں یہاں پر بی جی پی کی کرکری ہو رہی ہے جنتا کا بی جی پی کے تابوت میں آخری کل ٹھوک دے گا اس بارے میں کبھی نہ کبھی بھی نہیں یہ یہاں پر سیدھے سبدوں میں چیتاونی دوستو جاری کر دی ہے اب شیخ منو سنگ نے سپریم گوڑ کے بریشت وکیل ہے نیتا پرتی پچھ نے دعوی کیا کہ ایڈی کے اندرونی ستروں نے چھاپے ماری کو لے کر جانکاری دی ہے انہوں نے کہا کہ ایڈی ادھیکاری کا انتجار کر رہے ہیں یہ 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 پر دوستو پوری خبر ہے دوستو اگر ایڈی راحل گاندھی پر کاروائی کرتی ہے تو آپ لوگ راحل گاندھی کے سمرتھن میں کھڑے اور بڑی خبر کی طرح بڑھتے ہیں دوستو اس سمائے کی تمام بہت بڑی خبر مکھے سمجھ تھے جو ہم نے آپ تک پہنچ آئے ویڈیو کر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستو میں آپ سب بہت بہت دھنی واد جائے ہند جائے سمیدھان